اب میں آ رہا ہوں اپنے مکھے بات میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا آپ جانتے میں کبھی لمبی بات نہیں کرتا ہوں لیکن آج استدھی یہ ہے کہ دیش کے کسان میں دیش کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پنجاب ہریانہ اور پشمی اتر پدیش تو ڈلی کے پاس ہے یہ یہاں آ سکتے ہیں اور اس لیے آئے برنہ ناسک سے لے کے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ممبئی گئے بابار صاحب نے ایڈریس کیا ان کو اور دچھر بھارت میں کئی جگہے لاکھوں کی سنکھیاں میں لوگوں نے ریلیاں کی ان قانونوں کے خلاف پر درسن کیا اب ہمارے کسان بیٹھے ہوئے ہیں کئی مہینوں سے تمام کسان کسانوں کی جان جا چکی ہے سردی کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے انک تمام کارنوں سے لیکن سرکار ایسی نردائی ہو گئی ہے ایسی بے رہن ہو گئی ہے کہ اس کے اوپر کوئی عصر ہی نہیں ہو رہا ہے کوئی عصر نہیں ہو رہا ہے آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ ان کو ڈیڑھ سال تک ہولڈ کرنے کے لیے روکنے کے لیے راجی ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا دکت ہے کہ ان تینوں بلوں کو بگڈا کر کے اس سیسن میں ریپیل کی دیئے اس ایکٹ کو اور نئے بل لے آئیے ان کو اسٹیننگ کمیٹی کو بھیج دیجئے اور اس کے بعد نئے بل پاس کر دیجئے اگر پہلے بھی آپ نے بپکشی مان لی ہوتی کہ اسٹیننگ کمیٹی کو بھیج دی جائے تو یہ سنکٹ نہیں آتا اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے گاجی پور بارڈر پر اور ٹیکری ہو چاہے سنگو بارڈر ہو سب پر سڑک خود کر کونکریٹ کی دیوالیں بنا دی گئے اس سے پہلے کانٹے لگائے گئے منہ جو ہماری پارلیمنٹ کی سرکچہ نہیں ہے اس سے زیادہ جبردہ سرکچہ کی گئے پاکستان بارڈر پر بھی ایسا نہیں ہے میں نے تو وہ بارڈر بھی دیکھی وہاں بھی اس طرح کا نہیں ہے تو یہ کیا حملہ کرنے آ رہے دلی پر اور بار بار ہمارے راشت پت کے ابی بھاسر میں بھی اس بات کی چرچہ کروا دی آپ نے راشت پت کو آپ جانتے ہیں کہ راشت پت تو وہی کہیں گے جو آپ لکھیں گے اس سے ایک لائن ادھر کہہ سکتے ہیں ایک لائن ادھر کہہ سکتے ہیں وہ اگر اپنے من کی بات کہنا چاہیں تب بھی نہیں کہہ سکتے اب کسان اپنی من کی بات کہنا چاہتا اس لئے آیا کیوں کہ وہ اگر ٹیلی ویجن اور ریڈیو پر اس کی بات آ نہیں سکتی اس لئے بیٹھا اس لئے ہے کہ وہ اپنی من کی بات آپ کو سنانے آیا ہے آپ تو اپنی بات سنا دیتے ہیں سب کو کوئی دیکھ کر نہیں تو جب اور پرسن اٹھتا یہ ہے کہ آیا کیوں میرا یہ سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کسانوں کے لئے قانون لائے کسانوں کے لئے قانون لائے اور کسان کہتے ہیں کہ ہمارے لئے قانون ٹھیک نہیں جب ان کے لئے ٹھیک نہیں جن کے لئے لائے ہو تو آپ کیوں جبردستی ان کے اوپر لاد رہے ہو کہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لئے نقصان دائے آپ کہہ رہے ہیں ماں آپ کے لئے لائے تو ایم ایس پی کے ملنے کا کوئی سوال نہیں ہے اس لئے نہیں کہ آپ نے کہیں اس قانون میں یہ نہیں لکھا کہ مندیوں کے علاوہ جو پرائیویٹ مندیاں بنیں گی اور پرائیویٹ بنیں گی بنیں گی کیا ہمیں لگتا ہے ان لوگوں کو کئی سال پہلے پتا تھا بڑے لوگوں کو یہ ایسے قانون آئیں گے آپ کے مددی پردیس میں کئی جگہ ایک بڑے بیپسائی بیپسائی بیپاری نے جس کا نام روز لوت دیتے ہیں میں نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن کئی کروڑ ٹن چابل اور گیہوں بھرنے کے لیے رکھنے کے لیے گوداؤں میں بنا لیں چار سال سے بڑنا ہی تھی دیگو جا سنگھ جی مان نہیں دیگو جا سنگھ جی اچھی طرح جانتے ہیں اب جب ان کے بغل میں جو مندیاں ہوں گی ہماری راج کی مندیاں بھی چل جائیں گی کیا انہیں کیسے معلوم تھا بھائی کہ یہ قانون آنے والے جو چار سال سے بنا رہے تھے آپ دیکھا یہ جا کے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں بنائی مندی کی نہیں بنائی وہ کن کی ہیں وہ مندیاں جن کے ہوای اڈے ہیں تو بہی استطی اس میں ہے کہ کسان کیوں پریسان ہے کسان جانتا ہے بہت اچھی طریقے سے سب سے بہتر مندیاں کام کرتی ہیں پنجاب اور حجیانہ کی اور وہ جانتا ہے کہ جب یہ مندیاں بیکار ہو جائیں گی تو منمانے طریقے سے بیعپا یہ جو بڑے ادیوپتی ہیں جن کی مندیاں بنیں گی نجی بے کسانوں کو کہیں گی کہ اس بھاو پہ لیں گے دینا ہوتا دو نہ دینا ہوتا رکھو اپنے ہاتھ گریب ہوتا ہے آدمی کسان کسان کو جب فصل ہوتی ہے تب وہ اس پیسے اسے اپنے بچوں کے لیے کپڑے لیتا ہے لڑکے لڑکیوں کی سادھی ہو تو اس کا انتظام کرتا ہے پڑھائی کے لیے پیسہ کی بیوستہ کرتا ہے تو مجبوریوں سے پھر سستیم بیچنا پڑتا ہے اور یہ بھائے ہے اور بھائے باستوک ہے دوسرے یہ اس میں دوسرا بل ہے کونٹیکٹ فارمنگ کا کونٹیکٹ فارمنگ میں اتنی بڑی دھوکہ دھڑی ہم لوگ پہلے ہی سندے تھا آپ نے کہیں اس بل میں یہ بیوستہ نہیں کی کہ چاہے راج کی منڈی میں خریدا جائے چاہے کوئی انڈیویجیول خریدے چاہے کوئی اور پرائیویٹ منڈی والا خریدے اس ایم ایس پی سے کم لاغت پر کم قیمت پر کوئی نہیں خریدے گا یہ گارنٹی اگر ایک لائن لکھ دے جاتے تب بھی لوگوں کو بھروسہ رہتا ہے کہ اس میں ہماری ایم ایس پی بچی رہے گی اب کیول ایسے ہی کہتے رہو گے کہ ایم ایس پی نہیں جائے گی کہاں آپ نے گارنٹی کی بھائی جو بڑے بڑے خریدیں گے لوگ اور کونٹیکٹ فارمنگ کا ایک معلوم کیا اور ڈر ہے ایک ڈر یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے جیسے تین اکر سے کم کسان ہندوستان میں لگو کہ پچاسی پرسنٹ وہ کونٹیکٹ لیں گے تو پتہ چلا کہ پانسو ایکل دے رہے ہیں پورے دو چار گاؤں کی جمین لے لی کونٹیکٹ ابھی تو ہم لوگ دیتے ہیں کہ ملو بٹائی پوئی لے لیتا تو ایک فسل کے لیے دیتے ہیں دو فسل کے لیے دیتے ہیں دو سال کے لیے اس سے زیادہ نہیں دیتے ہیں کہ کہیں کب جان کل لے یہ لیں گے پچیس پچیس سال کے لیے تو جو لوگوں کو بھائی ہے کہ ہم بے گھر ہو جائیں گے بے جمینی ہو جائیں گے تو کیا گلت در ہے ان کے من میں یہ صحیح ہے تو یہ جو لوگوں کے من میں بھائی ہے اس لیے اس کو بدور کرنے کے لیے ان بل کو باپس لینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ایک بیوستہ اور کر دی ہے آخر کچھ ایکشن ایسے ہوتے ہیں جس سے لوگوں کے من میں سندے جو پیدا ہوتا ہے وہ کنفرم ہوتا چلا جاتا ہے آپ نے بیوستہ یہ کر دی کہ یہ جن سے جو مین ہیں جیسے چاول ہے دان ہے گیوں ہے آلو ہے اور کچھ تلہن ہے دلہن ہے یہ ایسینسیل کومیڈٹی کے انترگت نہیں آئیں گے تو یہ کھلی ہورڈنگ کی چھوٹ کس کے لیے دی گئی بھائی گولام نبی آجات تو کئی بھائی نہیں دیں گے جمین خرید کے کون خریدے گا کون ہورڈنگ کرے گا یہ بڑی بڑی منڈیاں بن نہیں ہیں وہ کس لیے بن نہیں ہیں جو بڑے بڑے گودہ میں سوری بڑے پیوانے پر گودہ میں بنائی جا رہی ہیں وہ کس لیے بنائی جا رہی ہیں اسی ہورڈنگ کے لیے کہ اس کو ہورڈنگ کر لیں اور اس کے بعد جب کسان کے پاس اور بیقتی کے پاس نہ ہو تب جتنا چاہے اس ریٹ پر اس کو بیجیں کیا نینتن ہے آپ کا صرف اس میں یہ لکھا کہ ید کی استطی میں یا کوئی اور مہماری ہوگا اس استطی میں آپ ان کو لے سکتے ہیں انتہ انہیں چھو نہیں سکتے چاہے جنتہ بھوکی مرتی رہے لیکن گودہ میں بھری رہیں گی جب اکال پڑا تھا ایک بار بنگال میں تو لاکھوں ٹن نیچے گودہوں میں بھرا تھا اور ہزاروں آدمی اوپر مر گیا تھا یہ کہیں پڑا تھا مرے تھے لوگ تو اس لیے یہ جو سندے لوگوں کے من میں ہے یہ انعابسک نہیں اور آپ نے آروپ لگا دیا کہ بپکش نے کسانوں کو گمراہ کر دیا ہر چیز میں راجنیت کرنے کی آوستکتہ نہیں ہے جو سورج کے روشنی کی طرح ساف چیز ہو اس کے لیے بھی یہ کہو کہ یہ تو بھئی ایسا نہیں ایسا ہے تو کون مان لے گا آپ نے کہا کسانوں نے گمراہ کر دیا اور ایک چیز نہیں ہر چیز میں آپ نے کل دیکھا ہوگا بعد میں دیکھاریوں کو بیک پھوٹ پہ جانا پڑا دلی میں سادرہ پولس نے اسٹیل کی لاتھی مگھائیں اسٹیل کی لاتھی جب وہ کچھ چینلوں نے دکھا دی تو ادھکاریوں نے سپسٹی کرن دیا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کچھ لوکل ادھکاریوں نے منا دی بادمن کو بڈڈو کر لیا گیا کسانوں کے لیے اسٹیل کی لاتھی کبھی دسمنوں کے لیے بورڈر پہ اسٹیل کی نہیں ضرورت بڑی لاتھی لیکن اسٹیل کی لاتھی مگا لیت تو کیا یہ دسمن ہیں جو دیس کو کھلاتے ہیں پنجاب کا ایک ساندار اتحاس ہے عتیت ہے عتیت ہے اگر پنجاب اتنی بڑے پہمانے اب دیس کے دوسرے حصوں میں بہت بڑی کھیتی ہونے لگی لیکن ایک حصتی ایسی تھی جس میں دیس کے بڑے حصے کو کھلانے پھلانے کا کام پنجاب کرتا تھا دیس کی سیماؤں پر بڑے پہمانے پر گھروں سے جانے والے اور میں یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم سب جانتے کہ جتنے کسان پریواروں کے لوگ ہیں بے نکیول کھیتی پیدا کر کے لوگوں کے پیٹ بھرنے کا کام کرتے ہیں بلکہ ہماری پولس اور سینہ میں جو لوگ ہیں بورڈر پہ جو سیماؤں کی رکشہ کرتے ہیں دیس میں جاؤ لاؤ انڈ جن کے لیے آپ لوگ کام کر رہے آپ کو کام کر نا چاہیے ان کے لیے آپ کر رہے ان کے لیے جن کے آس پاس کا جن کے رشتہ دار اور خاندان کوئی سینہ میں جاہی نہیں سکتا ہے نہیں نہیں ان کے سامنے گولی چلا دی جائے تو گر پڑیں لیکن دیس کا دھن سارا ایک ہٹہ کر لیں اور ان کی مدد ہو رہی بھئی یہ یہ کیا دکت ہے کہ کسان کہہ رہے ہیں کہ باپس کر لیے اس میں پرتستہ کا پرس نہیں کہا اگر بکش کہتا پولٹیکل پارٹیز کہتی کہ آپ بڈرو کر لیجئے آپ مت کرو کسان کسی راجنیتک دل کا نہیں ہے کسی راجنیتک دل سے پریریت نہیں ہے بلکہ جو لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئی راجنیتک دل کا بیقت ہمارے منج سے بھاسم نہیں کر سکتا بیٹھ سکتا ہے نیچے لیکن منج پر نہیں جا سکتا کہ کہ نہیں کہ ہے تو اس میں آپ کی پرتشتہ گری جا رہی جب گلام نبی صاحب بتا رہے تھے جو انہوں نے ادھار تین دیئے وہ سو فیس دی ست اور تتھیات مک ہیں جب انگریج کسانوں کی بات کو مان سکتا ہے تو کیا آپ انگریج وں سے خراب ہیں آپ کو کیا دیکھت ہے سر سمائے ہو گئے آلیڈی دو منٹ تیر منٹ آدھ ہو گئے آدھا منٹ میں خرم کیے رہا سر ایک تو میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کس آپات اس پینڈیمک میں بھی اکیلے کھیتی ہی ایسی تھی جس نے جی ڈی پی کو روکے رکھا کچھ ہماری کھیتی کی کا یوگدان بیس پرسنٹ چودہ پرسنٹ سے بڑھکے بیس پرسنٹ ہو گیا کیونکہ اور جی ڈی پی ڈاؤن ہو گئی تھی لیکن کھیتی نے اجت رکھنے کی کام کیا اور دوسرے یہ کہ جو لوگ مرے ہیں میں سرکار سے یہ مانگ کرتا ہوں ان کسانوں کے پریواروں کو کم سے کم بیس بیس لاکھ روپے کا مابجہ دیا جائے اور ان کے بچوں کو کہیں کہیں راج سرکار وں سے کہ یا کن سرکار میں ان کو ایک آت بچے کو جو مرے ہیں ان کو سرکاری نوکری دی جائے اور ہمارے گروہ پرطاب سین ایک بار لکھاتا ایسی پہ کہ کھیت میں محنت تم نے کی تمہیں کو تنگی کا ڈر ہو تمہارے گھر میں دیا جلے روسنی اور کہیں پر ہو اٹھو اے نیل کنٹ تیسرے نیتر کی یاد دلاتا ہوں تمہیں آواز لگاتا ہوں تو یہ کسانوں کو اس صدن کے ماد دھم سے میں آواز دینا چاہتا ہوں انہیں تو اب یہ گھوند ہے کہ ہم باہر سمجھا لیں تو مد ہم باہر سمجھا لیں ہاں یہ کر سکتے ہیں لیکن کتنے دنوں تک کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کسان جس دن بدروح پوتر آئے گا تو بڑے بڑے لوگ ستہ میں نہیں رہتے ہیں یہ کسی کو گھوند نہیں رہنا چاہیے کہ ہمیزہ ستہ بنے رہے اس لئے لوگوں کی بات سنیے لوگ تنتر ہے دیش کی بڑی آبادی وہ ہے بیٹھے ہوئے لوگ ان کو منائیے بے آپ کو منائیے یہ یہ سمجھ یہ احسان کر رہے ہیں آپ ان سے کہیے آپ جائیے ہم یہ بدرو کریں گے بل اور اس میں ان سے بھی پوچھا جائے گا ان کے سنگھٹنوں سے پوچھا جائے گا اور اس کے حساب سے سنسودھت قانون لائے جائیں گے بہت بہت دھنیوہ